اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے بعد فرمائے ام توریدون ان تسلو رسولوکم کما سوئی لاموسا اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ مشرقین مکہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ صفحہ پہاڑی جو ہے صفحہ پہاڑی اس کو آپ سونے کا بنا کے دکھا دیں اگر آپ اس کو سونے کا بنا کے دکھا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے یہ بات گئی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو اگر یہ مطالبہ پورا ہو گیا اور تم لوگ نے انکار کر دیا تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان سے معایدت من سما آسمانی دسترخان مانگا تھا اور ان کو دسترخان بھی دیا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا تو پھر تم بھی یاد رکھو ویسے ہی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاملہ کریں گے یہ بات کہی اس پر یہ آیات اترائیں کہ ہم توریدونہ کیا تم چاہتے ہو کہ انتسلو رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کماسو الہ موسیٰ من قبل جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے ایک شان نے نزول لیے دوسرا شان نے نزول لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشیرگی مکہ نے کہا کہ آپ جو ہے یہ کتاب آیات لے کے آتے ہیں ایک آیت آگئی ایک صورت آگئی جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تورات کٹھی لے کے آگئے تھے آپ پورا قرآن کٹھا لے کے آئے نا ایک اٹھا قرآن لے کے آ جائیں اور وہ ہمارے سامنے اللہ کے اس کو پڑھیں اب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے یہ بات اس پر یہ آیات اترائیں کہ کیا تم جو ہے چاہتے ہو کہ سوال کر تم نے اپنے رسول سے ایسی جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ کتاب دی دیئے لہذا وہ کتاب تورات ان کے سامنے لائی گئی اور پیش کی گئی ہے تورات تو کہا کہ اکٹھی جو ہے تورات کی طرح یہ قرآن کریم کیوں نہیں آیا اور یہ یہود نے بھی یہ شوشہ شوڑا کہ ہمارے پیغمبر پر تو اکٹھی تورات آئی تھی اور وہ کتاب لے کے آ گئے تھے یہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نجمن نجمن وقتن وقتن یہ آیات لے کے آتے ہیں یہ پوری اکٹھی کتاب کیوں نہیں لے کے آتے ہیں اس صورت میں پھر یہ بنی اسرائیل مخاطب ہو گئے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اس رسول سے ویسے ہی مطالبہ کرو جیسے موسیٰ سے کیا تمہارے بڑھوں نے تو ویسے تم مطالبہ کرو کہ اکٹھا کیوں نہیں لے کے آئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکٹھی کتاب آگئی تو کون سب تم نے مانی اس کے بھی تو عمل نہیں کرتے قرآن اکٹھا آگیا تو کون سب تم مان لوگے یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ یہ موقع محل کے مطابق نازل ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب جب بالکل متعقض اور بیدار ہے اس کو سارے حالات نظر آ رہے ہیں جیسے کہ واقعہ پیش آتا فورا قرآن نازل ہوتا ہے اور اس انداز کی اندر یہ ایسا انداز عوقہ فی نفس ہوتا ہے کہ دل کے اندر بات پختہ ہو جاتی ہے کہ یہاں فلاں واقعے کی بیان پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے پوری کتاب کتاب حوالے کر دی اب کون سی آیت کس بنیاد پر آئی بھی کون سمجھائے کہ کون سمجھے گا تو یہ قرآن کریم کہتی ہے تو موجزہ اور کمال ہے کہ یہ این واقعہ جیسے پیش آیا اس کے مطابق جب آحکام آئے تو انسان کے دل کے ذر پختہ ہو جاتی ہے بات اور اس لئے فرمایا جیسے تم نے پہلے سوال کیا ایک شان رضول یہ لکھا ہے کہ مشرق مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ بس فرشتوں کے ساتھ اللہ میں آ جائے ہم دیکھ رہے ہیں اوہ اچھا یہ اللہ ہے ہم یہ ایمان لے آئیں گے اس پر یہ آیات اترائیں کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے مطالبے کر رہے جیسے موسیٰ سے کیا گیا کیونکہ موسیٰ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھئی وہ آپ اللہ کو ہمیں دکھائیں پہلے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں خود کہہ دے کہ یہ احکام ہیں لہذا اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ یہ احکام ہے جس پر تم عمل کرو تو کہنے کے نہیں جی نہیں اب پتہ نہیں یہ آواز ہمیں تو چھے طرف سے آواز آ رہی تھی مشریف مغیر شمال جنوہ اوپر نیچے چھے طرف سے اللہ کی تو کوئی جہت نہیں ہے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہنے کے پتہ نہیں یہ کیسا جادو بھئی یہ چھے طرف سے آواز آ رہی ہم تو اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے جو کہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے اور اللہ تبارک وطاہ انہوں پر جو بجلی جو نازل کی اور ان کو جلا کے راک کر دیا پھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا تو اس لئے فرمایا کہ تم بھی ویسے مسوال کر رہے ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے اور اتنے آمق ہیں کہ اگر اللہ سامنے دکھا بھی دیا جاتا ان کے پاس کونسی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے یہ تو وہ مانے جو اللہ کو پہلے دیکھ چکا ہو اب اللہ سامنے آئے تو تب ہی کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے لیکن اگر اللہ ظاہر بھی ہو جائے تو آپ جو اس کو اللہ مان لیں گے یہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو آپ مان رہے ہیں تو معلومہ کہ دیکھنے سے فائدہ نہیں ہے تب ہی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو جراک بنایا بنی اسرائیل کو اور ان کے مطالبے کو بھی پورا نہیں کیا کیونکہ فائدہ اس کا بھی نہیں ہے اللہ کھل کے بھی سامنے آ جائے جیسے کانوں پہ جادو کہہ دیا تھا ایسے کہہ دیا میرے آنکھوں پہ جادو کر دیا کہ یار پتہ نہیں یہ کیا سراپا ہے تو اللہ کو اللہ مان لینا یہ کونسا جو ہے وہ اس پر دلیل ہے کہ واقعی مان لیں تب ہی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں ایتھیس کہتے ہیں اللہ آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نظر بھی آ جائے گا تو آپ مان لیں گے اس کی کیا دلیل ہے اور جب آپ کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے آپ مان لیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کی اس بنیاد پہ مان لی ایک کو سوٹی میں یار آپ کے پاس کیا ہے آپ کو کچھ بھی دکھا دیا جائے آپ اس کو اللہ مان لیں گے تو معلومہ کہ آج اگر اللہ دکھا بھی دیا جائے دکھ بھی جائے تو بھی آپ اس کو اللہ کو خدا مان نہیں سکتے اگر آپ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر دل سے ایمان لانے والے ہیں تو پھر دیکھنے کی احتیاج ہی نہیں ہے آپ بغیر دیکھے کہہ سکتے ہیں بغیر دیکھے مان سکتے ہیں جیسے بغیر دیتے ہیں آپ نے پردادہ کو پردادہ مان لیا نگردادہ کو نگردادہ مان لیا کیا میں نے اور آپ نے اپنے نگردادہ کو دیکھا ہے پتھردادہ کو دیکھا ہے ہم پوری پشتے ہیں پوری پشتہ پورے شجریں ہم نے گھروں میں لگا رکھے ہیں دیکھو یہ میرا اببہ ہے یہ میرا دادہ ہے یہ پردادہ ہے یہ نگردادہ ہے یہ پتھردادہ ہے نے کس بیس میں مان لیا بھئی آپ نے اپنے نگڑ داردوں کو تو دیکھا ہی نہیں تو معلوم ہے کہ بغیر دیکھیں بھی بہت سی چیزیں مانی جاتی ہیں تو اسی طریقے سے اللہ کو بھی بغیر دیکھ کہ آپ مان لیں کہ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھ کرنے والا کوئی ہے جیسے آپ اببہ کی نصب سے اوپر کی سارے شجرے کو آپ نے سچا مان لیا ایسے اس کائنات جو تسلسل جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس تسلسل کو دیکھتے ہو آپ خدا کو مان لیں کہ اس کے اندر تصرف کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے اس لئے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو ایسے ہی اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے وَمَا يَتَبْدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ اور جو کفر کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا فَقَدْزَلَّ سَوَا سَبِیل پس وہ بہ گیا جو وہ برے راستے گمرا راستے کی طرف اس کے بعد فرمائے وَدَّا قَسِیرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَاب اب یہ بنی اسرائیل کے ایک اور عداوت اور حسد یہودیوں میں ایک شستہ ہوئی ہوئی ابن اختب اور اس کے بیٹے اس کی اولادیں یہ اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ مسلمانوں کو گمرا کر کے دوبارہ سے کافر بنا دیں اور ان میں وصف سے ڈالتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے بھئی یہ تم نے کیا دین اسلام اختیار کر لیا یہ کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امی یہ نبی نہیں ہے نبیوں کی لڑی تو فلان بنی اسرائیل میں سے ہے اور ہم تو خود ہی اسی امید پر آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگئے ہیں تو یہ گمرا کرتے رہتے تھے اس پر یہ آیات اترائیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے جو چاہتے ہیں کہ تم جائے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ دوبارہ کفر کو اختیار کرلو ایمان لانے کے بعد کیوں کرتے ہیں حسدم من اندی انفسیم اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے کوئی بات جو میں نے کہی کہ حسد اور کبر یہ وہ دو گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہے تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا حسدم حسد ہے ان کو اور ایسا حسد تھا کہ اس کے کوئی انتہا نہیں تھی من ان انفسیم ان کے دلوں کے اندر یہ حسد ہے من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کے حق ظاہر ہو چکا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزاد دیکھ لیے اور قرآن کریم کا نزول دیکھ لیا اور ایسی ایسی بشارتی اور انعامات آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن اپنے حسد کی وجہ سے مانتے نہیں اسے آنکھیں جو وہ چورا لیتے ہیں بوڑتے ہیں اور اس پر ففتی اڑاتے ہیں تانو تشریح کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے بوڑتے ہیں